پہلے چرن کا مددان بیہار میں 71 سیچوں پر ووٹنگ ختم ہوئی اور ووٹنگ جو پرتیشت رہا ہے 53.954 فیصد مددان ہوا ہے 1066 امیدواروں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی پہلے دور کی ووٹنگ بیہار میں ختم ہو چکی شام چھے بجے تک مددان کا پرتیشت 53.954 فیصد سولہ زلوں کی 71 سیٹوں پر کڑی سرکشہ ویوستہ کے بیچ میں یہ مددان ہوا اور مددانوں سے یہ مددان کورونا کے چلتے تھوڑا الگ تھا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ باقاعدہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے دوری بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے اس کے لیے باقاعدہ مارکنگ کی گئی تھی دیکھئے ووٹ سے پہلے کس طریقے سے مددان عدیقاری جو ہیں وہ سینیٹائز کر رہے ہیں مدداتوں کے ہاتھوں کو باقاعدہ انہیں سینیٹائزر دیا جا رہا ہے پنکج ہاں ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں پنکج یہ خاص طور پر دیکھنے کو ملا سرکشہ ویوستہ تو خیر ہر مددان کے اندر پر رہتی ہی ہے لیکن کورونا کے چلتے جس پروٹوکال کو فالو کرنا تھا باقاعدہ ہر مددان کے اندر سے تصویریں ہم نے دیکھی مددان کرمی لوگوں کا جو ہے ٹیمپریچر لے رہے تھے اس کے علاوہ سینیٹائزر ان کو دے رہے تھے دستانے اور ماسک کے بینا ووٹنگ کی پرمیشن نہیں تھی سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے باقاعدہ مارکنگ کی گئی تھی یہ ہے بلکل انراج اور اگر آپ جسی سرکشہ ورسہ کو لیکن تو بیہار اب اس حالات میں نہیں ہے جہاں پہلے بوت کیپچرنگ ہوتی تھی نہ ہی اتنے نقسل پروہاویت علاقے رہ گیا ہے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کورونا کے بیچ میں لوگ گھر سے باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے کہ نہیں ریلیوں میں تو بہت بھیڑ آ رہی تھی چناؤ آئیوگ نے بہت پہلے سے اس کے لیے انتظام کر رکھا تھا جہاں مان لیگے ایک جگہ پہ دو یا تین بوت ہوتے تھے بوتوں کے سنچہ بڑھا دی گئی تھی تاکہ لوگ وہاں پر ایک بوت پر کم دھیڑ ہو لوگ لائن میں زیادہ نہ کھڑے ہیں انہیں باہر پہلے روک لیا جاتا تھا جو پروٹوکال ہے کہ سنیٹائجر ہینڈ سنیٹائج کیا جاتا تھا سب کو دستانے دی جاتے تھے اسی دستانے سے وہ ای بی ام بے اپنا بٹن دباتے تھے لوٹ کر آتے تھے پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے جس کے پاس گمشاہ ہے مانکہ مینائے اپنی ساری کا پلو لے کر کے ان کو مو ڈکنے کے لیے کہا جاتا تھا تب کا تھرمل اسٹیننگ ہوتا تھا تو جو کورونا کے لیے جس پروٹوکال بنائے گئے ہیں اس کا بہت خاص خیال رکھا جائے حالانکہ بیار کے جس علاقے میں آج ووٹنگ تھی لوگوں میں کورونا کو لے کر کے بچاؤ اور جس طرح سے پروٹوکال کی بات ہوتی ہے پہلے چرن کا مدان پنکچ ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے اس بارے میں کیا کچھ کہا یہ ہم اپنے درشکوں کو سناتے ہیں میرا آج کی اس ورچول پریس کانفرنس میں آنے کا کوئی پوری نظارت کارکرم نہیں تھا ویسے جب بھی ملٹی فیز الیکشن ہوتا ہے تو امیش سینہ جی ہمارے سیکرٹی جنرل سٹیٹ اسیمبلی کے الیکشن میں سارے فیز ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن آپ سب کو ودیت ہے کہ بیہار کی ستھی اس بار بالکل الگ تھی ہم ایک پرکار سے ہم اشہ کہتے ہیں فیر 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 and we mean every word of it